اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل ہارس کیلیگرافی اینڈ آرٹ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے لیسن کی بھرپور مشک کی ہوگی اور آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ یہ کورس کیلیگرافرز کے لیے نہیں ہے بلکہ بیگنرز کے لیے اچھا تو جو میں آپ کو پین ریکومنٹیشن کروں گا وہ ہے ایک فاؤنٹین پین سائی والا اور ایک پانٹر ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ان دونوں پینز کی اچھی گریپ ہوگی اگر آپ میں سے کسی نے پریویس لیسن نہیں دیکھے تو وہ کانڈلی دیکھ لیں کیونکہ وہ بیسکس ہیں آج ہم مختلف حروف کو بے کے ساتھ ملا کر لکھنا سیکھیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم بے کو علیو کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو پہلے ہم بے کو لائن کے ساتھ ٹچ کر کے لکھیں گے اور اس کے اوپر علیو اگر ہم اس کو ڈائریکٹ لکھیں تو اس طرح سے ہم لکھیں گے بے اور علیو اور اس میں یہ دیان رکھنا ہے کہ اگر ہم بے کو علیو کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو ہمیشہ لائن کے ساتھ بے ٹچ ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ بے کو تے کے ساتھ کس طرح ملا کر لکھا جاتا ہے اس طرح پہلے ہم بے ڈالیں گے اور ساتھ ہی لائن سے ٹچ کرتے ہوئے تے ڈالیں گے اگر آپ نے ان ٹپس کو فالو کیا اور ساتھ پریکٹس کی تو انشاءاللہ آپ کی رائٹنگ ہنڈر پرسنٹ امپروو ہوگی اور اگر ہم بے اور جیم کو ملا کر لکھیں گے تو ہم نے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہوگی آپ نے دس پندرہ بار اس کی پریکٹس کرنی ہے تب ہی آپ کو اس طرح لکھنا آئے گا اور اس کی نیچے کیا آ جائے گا جیم جو کہ شیپ آف مون کی طرح ہوتا ہے ہم نے پریویس لیسن میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ کو چاند کی شکل بنانی آگئی پرفیکٹ تو آپ کی رائٹنگ فورٹی پرسنٹ امپروو ہو جاتی ہے اسی سے اسی میں ہائن بھی بان جاتا ہے نونگونا بھی بان جاتا ہے جیم بھی بان جاتا ہے بھی بان جاتا ہے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہوگی بے اور جیم کو کس طرح ملا کر لکھا جاتا ہے اب بے کو دال کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے آپ نے ان ٹیپس کو فالو کرنا ہے کہ دیکھیں میں نے اب بے ادھر جو دال کے ساتھ ملا کر لکھا ہے لائن کو ٹچ کر رہا ہے اور جیم کے ساتھ جو ملا کر لکھا ہے وہ اوپر لکھا ہے اسی سے رائٹنگ امپروو ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو ابھی ٹیپس بتا رہا ہوں اب ہم اگر رے کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے اور آپ نے اس چیز کو بھی نوٹ کرنا ہے کہ بے کے ساتھ اگر رے لکھیں گے تو اس کو دال پڑا جائے گا بے اور دال اور بے کورے کے ساتھ ملا کر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں آپ کی چوائس ہے دونوں بیسٹ ہیں سٹیوٹنٹس کے لیے اب بے کو سین کے ساتھ ملا کر لکھیں گے پلیس توجہ کیجئے گا اگر آپ سمجھیں گے نہ ہی پریکٹس نہیں کریں گے نہ حروف کی تو آپ کی رائٹنگ اپروف نہیں ہو پائے گی اب بے کو پہلی لائن سے تھوڑے سے نیچے سٹارٹ کریں گے اور ساتھ ملا کر سین لکھ دیں گے اور یہ سین کے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے یہ سلوپ کی طرح نیچے سٹیپ با سٹیپ نیچے ہوگا شروع شروع میں آپ کو تھوڑی پریکٹس کرنی ہوگی تھوڑا سلو لکھنا ہوگا تھوڑا مشکل بھی لگے گا اور جب پریکٹس اچھی ہو جائے گی آپ کو بہت آسان لگے گا اور آپ کی رائٹنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی آپ روانگی کے ساتھ لکھیں گے اور دو رائٹنگ بے کو تھوڑا سا لائن سے نیچے سٹارٹ کریں گے اس طرح سے اور ساتھ ملا کر سین لکھ دیں گے اور آپ نے یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ بے کا یا شین کا نکتہ کدھر آ رہا ہے اور یہی بے اور شین بھی بن جائے گا اس طرح سے اور یہی بے اور سین بھی بن جائے گا بے کو سین کے ساتھ یا شین کے ساتھ ملا کر لکھنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے یہ بھی سمجھ لیں اس طرح سے سین کو یا شین کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پن کے ساتھ حروف کی صحیح شکل اس طرح بنانی آگئی تو آپ کے لئے مارکر کا یوز کرنا یا ہیڈنگز دینا آپ کے لئے انتہائی آسان ہو جائے گا جو کہ اسی کورس کے اندر آپ کو سکھایا جائے گا اب ہم بے کو سواد کے ساتھ ملا کر اس طرح لکھیں گے سواد کی جو شکل ہوتی ہے اس کا سرہ ایپل کی بیچ کی طرح ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بے کو ملا کر اس طرح سے لکھیں گے اب اسی طرح ہم بے کو ذات کے ساتھ بھی ملا کر لکھ سکتے ہیں جس طرح سواد کے ساتھ لکھا ہے اب بے کو توائیں کے ساتھ اس طرح سے ہم لکھیں گے اس طرح سے پہلے علیف ڈالیں گے اور جس طرح سواد کا سیرا ہے اسی طرح ڈالیں گےsta یہ کیا بان جائے گا توائیں اس طرح سے ہم بے اور توائیں کو ملاکہ لکھیں گے ایک بار پھر دیکھ لیں پہلے علق ڈالیں گے اور اس کے ساتھ جس طرح ہم نے سواد بنائی تھی اسی طرح ہم اس طرح سے ڈالیں گے اور ساتھ یہ بے اور یہ بے اور توائیں آ گیا اب اسی کے اوپر اگر ہم نقطر لگائیں گے تو یہ زواے بن جائے گا اب ہم بے کو آئین کے ساتھ ملا کر اس طرح سے لکھیں گے تو آپ نے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے اس طرح سے بے اور ہائن کی اس طرح آپ نے دس پندر بار پریکٹس کرنی ہوگی تب ہی آپ کو اس طرح لکھنا آئے گا اس طرح سے اور اس کی نیچے جس طرح ہے کے ساتھ جیم کے ساتھ ہم لگاتے ہیں اسی طرح ہم لگا دیں گے اور یہ اسی طرح ہم بے اور ہائن کو ملا کر لکھیں گے اس طرح سے اور ہم لائن سے اوپر بھی ہائن کو لکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی چوائز ہے دونوں بیس رہیں گے اور جب اگر بے کو فے کے ساتھ ملا کر جدہ لفظ آئے گا تو ہم اس طرح سے لکھیں گے پہلے فے اور اس کے ساتھ بے اگر آپ جب لکھ رہے ہیں ہوں کسی رائٹنگ میں مضمون میں لکھ رہے ہیں ہوں تو آپ نے پہلے بے ڈالنا ہے اور اس کے بعد پھر ڈالنا ہے اس طرح رائٹنگ فاسٹ ہوگی آپ نے ٹائم کو بھی منیج کرنا ہوتا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور دوستوں میں شیئر کریں اور ساتھ میں دیوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں اور اگر ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو کس طرح کرنی ہوگی آپ نے مثال کے طور پر ایک لفظ ادھر لکھنا ہوگا سائٹ پر ادھر لکھا اور دس پندر بار آگے لکھا تب تک اجازت دیجئے گا ملنگیں ہم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ نے اس لیسن کی پریٹس کرنی ہوگی اللہ حافظ